بولنا چاہو اس وشے پہ بولو سر کچھ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کی مانگ بھی کر رہے تھے کچھ آز پارٹیز یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل تین سو ستر ریوک ہونا چاہیے کیا اس طرح کی باتیں اس طرح کی چرچہ بھی میٹنگیں دیکھو آدھ ادھک تر لوگوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے ہے تو سپریم کورٹ کے نیرنے کا فیصلہ ادھک پارٹیوں نے کہا سٹیٹ ہود کا معاملہ ہو چاہیے لیکن کا معاملہ ہو آپ پردھان منطری نے کوئی آسواسن دیا آپ لوگوں کو گرہ منطری پردھان منطری سے پہلے بولیں اور انہوں نے کہا کہ ہم وچن بد ہیں سٹیٹ دینے کے لیے لیکن پہلی ڈی لیمیٹیشن ہو الیکشن بھی ہو جائیں گے الیکشن بھی ہم وچن بد ہیں اور سٹیٹ ہود دینے کے بھی وچن بد ہیں تو خالی انہوں نے کہا کہ صرف یہ اس کا انتظار ہے اور اس کا ولم ہو گیا اس کی وجہ سے کوویڈ کی وجہ سے ہو نہیں پایا وردہ ابھی تک ڈی لیمیٹیشن ہو جاتا تو ڈی لیمیٹیشن ختم ہو جائے گی تو ہم الیکشن کے بھی کروائیں گے اور سٹیٹ ہود بھی دیں گے اب ہم سنتوش اس دن ہو جائیں گے جیسے دن الیکشن بھی ہو جائے گا اور سٹیٹ ہود دی جائے گے اور سب نے یہ ایک مانگ کی ہم لوگوں نے مانگ کی ہے کہ فل فلیز سٹیٹ ہود کی بات ہم کرتے ہیں سرکار کی طرف سے دی گئی ہے سر چناف کرانے کی نہیں اس کے لیے پی ام نے کہا ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے بلائے تو انہوں نے کہا کہ میرا بلکل پچھلے سال سے یہ ون تھا کہ بلاؤں لیکن چونکہ کووڈ تھا تو کووڈ میں اتنے لوگ کو اکٹھے بلانا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوسٹ کووڈ یہ سب سے بڑی میٹنگ میرے اس ہال میں ہوئی ہے یہ سب سے بڑی ہے کووڈ میں تو لیکن ایک ونڈو نکلا تو اس ونڈو میں ہم نے بات کی آجاتہ باج خبر آئی ہے کہ چناو آئیوگ بھی جلدی ملپر سیمن آئیوگ جو ہے جلدی ہی بیٹھک بلائے گا سردلیہ بیٹھک بلائے گا ہاں جلدی ہونا چاہیے اگر الیکشن کرنا ہے اور نارمل سی بحال کرنی ہے ڈیموکرسی بحال کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تورن ڈیموکرسی بحال ہو جائے ہم لوگوں نے یہ بھی بات رکھی کہ ہم بیروکرسی کے خلاف نہیں ہیں بیروکرسی ایک حصہ ہے ڈیموکرسی کا اور سرکار کا لیکن بیروکرسی سرکار خود اپنے آپ میں لیجسلیچر کا کام نہیں کر سکتی ہے منطری کا کام نہیں کر سکتی ہے تو اس لیے بیروکرسی ہمارے کونشوشن میں نردات ہے بیروکرسی کو کیا کرنا ہے اور پولٹیکل لیڈرشپ کو کیا کرنا ہے جس کو پی ایم نے سوئے مانگا کہ بیروکرسی پولٹیشن کو ریپلیس نہیں کر سکتی ہیں ان کی ایک الگ سسٹم ہے کام کرنے کا اور راج نیتاؤں کا الگ ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی اتنے سال سے چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو دکت آتا ہے کیونکہ جس طرح سے پولٹیشن ملتا ہے لوگوں سے اس طرح سے بیروکرسی نہیں ملے گا میرے بھرمہ مبتہ کہہ رہی تھی کہ تالیبان سے اگر بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے بھی بات کرنی ہے اندر ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں بل سر اس پر آپ کو آپ جب فلسٹیٹ ہڑکی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دم صاف کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے بتا دیا نا نام لے کر بتایا گورنر جس میں ہو بلکہ سب نے بتایا کہ اگر ایل جی اچھا ہے تو اسی کو گورنر بناور سٹیٹ اوڈ اپ کو دیتا ہے بائین لاز نے کہا پولٹیشن ہے اور سمجھتا ہے پولٹک سمجھتا ہے پولٹیشن سمجھتا ہے بہت فرق ہوتا انتر میں پولٹیشن گورنر ہونا اور نان پولٹیشن گورنر ہونے لیکن وہ ایک سپلیمنٹری چیز تھی سب کا یہ کہنا تھا فل فلیسٹیڈ گا ہونی چاہیے ہماری بھی وہی پہلی مانگتی سب نے اس پر نہیں دیکھو اس کے بارے میں میں نے پوچھا تھا اپنے کوئشن میں کہ اس کے بارے میں بتانا چاہیے لیکن چونکہ لڈاک کا لے اور کرگیر کا کوئی ریبزنٹیٹیو نہیں تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی وات نہیں کرنی بلائے نہیں تھا نہیں اب میں تھوڑی یہ کہوں گا کون میرے سہمت تھی اندر کی بات ہے لیکن یہ میرے خیال میں یہی انہی کے عرد گرد سب چیز تھے کوئی پہلا پریارٹی تھا کوئی دوسرا تھا کوئی تیسرا تھا لیکن almost یہی پانچ چیزیں تھیں of course سب نے اپنے اپنے طریقے سے ہم نے اپنے طریقے سے بات کی کانگریس نے کہ بھائی کیا کیا گلتیاں کی کیا کیا آپ نے promise کیے تھے وہ نہیں ہوئے دوسرا انسی نے اپنا فاروق صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کیسے کیسے ہونا چاہے تھا اور کیوں نہیں کیا محبوبہ جی نے آلا ہے اور سب پلٹیکل پارٹی لیکن ایک اچھے باتاورن میں کوئی ایسا لڑائی کا ماحول نہیں تھا چونکہ اس کا کارن تھا کہ ایک ہی سٹیٹ کے لوگ ہیں تو پرسنلی ایک دوسرے کو بہت مزدیک سے جانتے ہیں اور ایشو بھی سب کا ایک ہی کارن تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پانچ مدے ہم لوگوں نے ریز کے تھے کوئی اس پر کسی کوئی پارٹی کو آپتی ہو چاہے وہ ستہ دھاری پارٹی ہو یا وپکش کے لوگ کسی نے سب چیز کو واپس کرنے کی مانگ کی یا پہتیسی کو بحال کرنے کی مانگ کی کسی نے بھی کس نے بس میں نے بتایا نا ادھیک تر کچھ لوگوں نے کہا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی وہ کوٹ میں ہے حضالت میں ہے حضرت صاحب کیا آگے بھی کوئی بیٹھا ہوگی اس کا کوئی سمجھ آج کہا گیا کہ آنے والے سمجھ میں کوئی اور بھی نہیں آبھی کوئی چرچہ نہیں ہو سب پارٹی نے مانگ گیا ہماری مانگ جو تھی وہ سٹیٹھوڑ کی مانگ تھی فل فلی سٹیٹھوڑ کی مانگ تھی ہماری مانگ دلکشن تورن کرانے کی مانگ تھی سٹیٹ کے ہماری مانگ تھی کشمیری پندتوں کو ایسا واتاورن بنانا چاہیے اور تورن کشمیر واپس لینے کا ایسا واتاورن بنائیں جس میں ہم سب پلٹیکل پارٹیز سرکار کی ساہیتہ کر سکتے مدد کر سکتے ہم لوگوں نے پلٹیکل پریزننس کو چھوڑ دیں کی بات کی ہم لوگوں نے جو گارنٹی سرکار کو دینی چاہیے پہ کچھ بات ہوئی نہیں ادھکتر پارٹیوں میں آلماس ایٹی پرسنٹ پارٹیز نے اس پہ بتایا کہ ابھی کوٹ کے وچارہ دین ہیں اور سب ڈیوز ہیں یہ بہت ہے سب ڈیوز